موسیقی آپ کے شکر گزار ہیں کہ اس نے آج یہ ممکن کیا کہ گوڈ فرائیڈے کے تعلق سے ایک مبارک موقع پر آپ سے ہم خدا کے کلام کو شیئر کر سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ گریس نیٹورک کے سی ایو جناب پاسٹر دانش پیٹر صاحب اور ان کی ساری ٹیم کے شکر گزار ہیں جو ایسے خوبصورت موقع لاتے ہیں کہ ہم مل کر خدا ان کی خدمت کر سکیں خدا کے کلام کو سیکھ سکیں آج جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مبارک جمعہ کے تعلق سے گوڈ فرائیڈے کے تعلق سے ہم بات کریں گے خدا کی کلام میں سے خدا ان یہ سمسی کے ساتھ سلیبی کلمات میں سے پانچوں کلمہ جو ہے وہ آج ہم کچھ دیر کے لئے سیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ سمسی نے سلیب پر جو کلمات فرمائے ہیں وہ کس طرح سے میری اور آپ کی زندگی کے لئے باعث سے برکت ہو سکتے ہیں آئیے میں ساتھ نکالیں مقدس یوہنہ رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا انیس سوہ باپ اور اس کی اٹھائیسویں آیت کو آپ کے سامنے میں پڑھ دوں گا کلام مقدس میں یوں لکھا ہوا ہے اس کے بعد جب یسو نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئی تاکہ نمیشتہ پورا ہو تو کہا کہ میں پیاسا ہوں پا کلام کے پڑے اور سنے جانے پر خداون کی برکت ہوں میرے عزیزوں آج کچھ دیر کے لئے ہم خداون یسو مسیح کے سلیبی کلمات میں سے اس پانچویں کلمے پر گوھر کرنے والے ہوں گے جو کہ جسمانی دکھ کا کلمہ کہلاتا ہے خداون یسو مسیح نے سلیب پر جو بھی فکرات کہیں ہیں جو بھی کلمات کہیں ہیں ان کا میری اور آپ کی زندگی کے لئے بڑا ہی پرمائن اثر ہے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ اس پانچویں کلمے میں جو جسمانی دکھ کا کلمہ کہلاتا ہے یہ میری اور آپ کی زندگی کے لئے کس طرح باعث سے برکت ہو سکتا ہے یا اس خداون یسو مسیح کے اس کلام سے میں اور آپ کس طرح سے اپنی زندگی کو کلام مقدس کی روشنی میں ڈال سکتے ہیں میرے عزیزو یہ کلمہ جسمانی دکھ کا کلمہ کہلاتا ہے اور مقتصد سے وقت میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کلمے میں اور ایسی کون سی باتیں ہیں جو آج ہم خداون کے کلام کی روشنی میں سیکھ سکتے ہیں سب سے پہلی بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ جسمانی دکھ کا کلمہ ہے تو یہ کلمہ مسیح کی بشریت کو پیش کرتا ہے آپ جانتے ہیں کہ جب خداون یسو مسیح اس دنیا میں آئے تو انہوں نے جسم موڑا انسانی بدن میں جو ہے وہ یہاں پر تشریف لائے اور اپنی زمینی زندگی کا سفر جاری کیا آج میں بہت سارے لوگ جو اس بات سے نواقف ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خداون یسو مسیح نہ صرف کامل خدا ہے بلکہ وہ کامل انسان بھی ہے تو میں اس کلمے کی روشنی میں یہ سچائی آپ سب تک رکھنا چاہتا ہوں یہ کلمہ جو ہے خداون یسو مسیح کی بشریت کی اکاسی کرتا ہے کہ کس طرح سے وہ انسان ہوتے ہوئے میرے اور آپ کے لئے اس لیے بھی موت چڑھا اور اس نے اپنے آپ کو قربان کیا یہ کلمہ یسو مسیح کی عذیت کو بھی پیش کرتا ہے کہ کس طرح سے انسان ہوتے ہوئے اس نے جب دکھ اٹھایا میری اور آپ کی خاطر مار کھائی اور عذیت برداشت کی تانے برداشت کیے اور نہ صرف یہ بلکہ سلیب پر چڑھ گیا اور سلیب پر وہ فرماتا ہے عذیت کے ساتھ دکھ کے ساتھ کہ میں اب پیاسا ہوں خدا من یسو مسیح کا سلیب پر یہ جملہ کہنا نسل آدم کی اکاسی ہے کہ انسان ہوتے ہوئے ہمیں جسمانی ضروریات کی جسمانی جو ہماری بیسک ضرورتیں ہیں وہ ہمیں اثر انداز کرتی ہیں بائبل مقدس میں ایسی کئی اور شہادتیں بھی ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ یسو مسیح ایک کامل انسان ہے لیکن سلیب پر جو قربان ہوا ہے بہت سارے لوگ اس کھام کھیالی میں ہیں آج بھی کہ شاید یسو مسیح اس دن سلیب پر قربان نہیں ہوا تھا آج کے دن سلیب پر کوئی اور قربان ہو گیا تھا اس کی جگہ کسی اور نے لے لی تھی بہت سارے لوگ یسو مسیح کی ذات خداوندی پر سوال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شاید جو ہے خدا نے خود جو ہے اس کی جگہ کسی اور کو دے دی تھی اور ایسے کئی اعتراضات لیکن بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ یسو مسیح ایک کامل انسان ہے اور اس نے سلیب پر اس قلمے کے ذریعے جو ہے اس بات کی نشاندہ ہی کی ہے کہ میں انسان ہوں اور انسان ہوتے ہوئے مجھے پیاس لگ سکتی ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یسو مسیح مجھے اور آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ میں نے انسانیت کی نمائندگی کی ہے اور انسان ہوتے ہوئے اس بڑے ٹارگٹ کو جو کفارے کا ٹارگٹ تھا جو منصوبہ بنائے عالم سے پیشتر تھا وہ خدا کی مجھے کے مطابق پورا کیا ہے میرے عزیزوں خدا مندی یسو مسیح ایک باعمل استاد ہے وہ جس بات کی تعلیم دیتا ہے اسے خود کر کے پہلے دکھاتا ہے خود اس پر اترتا ہے اور اس کلمے کا دوسرا نکتہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ یہ کلمہ پیشن گوئی کی تکمیل کی نشاندہی کرتا ہے کلام مقدس میں لکھا ہے جب ہم نے یوہنہ رسول کی معرفت یہ حوالہ پڑا ہے تو 28 آیت میں میں آپ کے سامنے پھر ایک دفعہ ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں لکھا ہے کہ اس کے بعد جب یسو نے یہ جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئی ہے تاکہ نوشتہ پورا ہو تو کہا کہ میں پیاسا ہوں میرے عزیزوں میں آپ بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند یسو مسیح جو ہے وہ ایک دن پہلے سے دکھ اٹھا رہے اس نے کئی گھنٹے دکھ اٹھا لیا اور انسان ہوتے ہو اس نے کوڑے کھائے ہیں اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھونکے گئے ہیں اس کے سر پر جو ہے وہ کانٹوں کا تاج رکھ دیا گیا ہے اس کے باوجود میں آپ کی توجہ خداوند کے کلام کی طرف لگانا چاہتا ہوں کہ خداوند یسو مسیح انسان ہوتے ہو ہمیں کس طرح سے عملی مظاہرہ دے رہا ہے کہ لکھا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ نوشتہ پورا ہوں اگر ہم زبور انتر اور اس کی اکیسویں آیت کو دیکھیں تو یہ پیشنگوئی کئی ہزاروں سال پہلے زبور کی معرفت کی گئی تھی کہ انہوں نے مجھے سرکا پلایا میری پیاس کی شدت کو دیکھ کر تو خداوند یسو مسیح جو کہ خدا کا کلمہ ہے اور وہ خود اس کلام کو سادر کرنے والا ہے وہ سلیپ میں سلیپ پر لٹکے ہوئے کرب کی حالت میں بھی نوشتوں کی تکمیل کے اوپر زور دے رہا ہے کہ کس طرح سے کوئی نوشتہ جو ہے وہ پورا ہونے کے لئے رہ نہ جائے وہ چاہتا ہے کہ خدا کے کلام کی مکمل تکمیل ہو انسان ہوتے ہوئے وہ مجھے اور آپ کو سکھانا چاہتا ہے کہ ہم کس طرح سے خدا کے کلام کی اہمیت کو اپنی زندگیوں پر جو ہے وہ اپنی زندگیوں کے اوپر لاغو کریں اور ہم کلام کو کس طرح سے اہمیت دیتے ہیں اپنی زندگیوں میں خدا مدی اسو مسیح سلیپ پر ہیں لیکن اسے اس بات کی فکر ہے کہ نوشتوں میں سے ایک نوشتہ بھی باقی ہے میں اور آپ ذرا آج اس کلمے کی روشنی میں دیکھیں کہ ہم کس قدر خدا کے کلام کی تکمیل کے لئے اور اس کے کلام کی اہمیت کے لئے فکر مند ہوتے ہیں تھوڑا سا آگے بڑھیں گے میرے عزیزو یہ کلمہ ہمیں بتاتا ہے اور اس کلمے کے اندر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یسو مسیح ایک کامل کفارہ دینے والا برہ ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں متی کی انجیل اس کے ستائیسویں باپ اور اس کی چونتیسویں آیت کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو وہاں پر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر جب یسو مسیح اپنی پیاس کی شدت کا اظہار کرتے ہیں سلیب کے اس منظر پر تو وہاں پر دو قسم کے مشروبات ایک سرکا جو ہمیں اس آیت میں بھی نظر آتا ہے انتیسویں آیت میں لکھا ہے وہاں سرکا سے بھرا ہوا ایک برطن رکھا تھا پس انہوں نے سرکا میں بھگوئے ہوئے سپنچ کو زوفے کی شاک پر رکھ کر اس کے موں سے لگایا پہلا مشروب جو ہے وہ سرکا ہے اور جب آپ متی کی انجیل کا مطالعہ کریں گے تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ پت ملی ہوئی میں جو ہے جو زخموں پر اور جب انسان سزا کی حالت میں ہوتا ہے اگر وہ اسے لے تو اس کے لئے آرامدہ ہوتی ہے وہ دوسرا مشروب بھی جو ہے وہاں پر موجود ہیں لیکن بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ متی کی انجیل ستائیس میں بہاب اور اس کی چونتیسویں آیت کی روشنی میں کہ یسو مسیح نے جب اسے وہ میں دی گئی تو اسے پینے سے انکار کر دیا یہ کلمہ یسو مسیح کے ہوشمندی ہوشمند ہونے کی بھی اکاسی کرتا ہے خداون یسو مسیح انسان ہوتے ہوئے جب اس نے اتنا دکھ سہ لیا تھا تو وہ چاہتا تھا کہ مکمل ہوشمندی میں اور بنا کوئی ایسا مشروب لیے جو ہے میں اس کفارے کے کام کو تکمیل تک پہنچاؤں نمبر دو جب اسے سرکہ پلایا گیا تو میں نے آپ سے ارز کیا کہ یہ سرکہ پینا اس بات کی شہادت ہے کہ خداوند یسو مسیح نا صرف ہمارے بدن کا بیرونی کفارہ ادا کرتا ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس بات کی اس طرح سے تکمیل کرتے ہیں اس بات کا خلاصہ کرتے ہیں کہ ہمارے بدن کے مکمل کفارے کے لئے خداوند یسو مسیح نے ہر جگہ پر دکھ سہا ہر جگہ پر تکلیف سہی ہے اگر ہم ہاتھوں کی بات کریں تو اس نے ہاتھوں میں کیل ٹھکوائیں اگر ہم پاؤں کی بات کریں تو اس نے اس کے پیروں پر کیل ٹھونکے گئے اگر ہم جسم کی بات کریں تو لکھا ہے کہ اسے کوڑے مارے گئے اور اگر ہم سر کی بات کریں تو اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا یہ تمام سزائیں اس بات کی نشاندے ہی کرتے ہیں کہ انسانی بدن کی نمائندگی کرنے والے برہ نے انسان کا مکمل کفارہ دیا ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سرکہ پینا اس بات کی علامت ہے جب آپ ذرا سوچیں اور ذرا اس منظر کو اپنے سان میں لائیں کہ جب انسان اتنا دکھ میں ہو اتنی تکلیف میں ہو اور اس نے اتنی زیادہ عذیت سہلی ہو اس کے بعد جب سرکہ کوئی پی لے تو کیا کیفیت ہوگی سرکہ کا کام وہ یہ ہے کہ اگر وہ کوئی انسان پیے تو اندرونی ازاق وہ چیرتا ہوا چلا جاتا ہے کھانے میں ہم اکثر اس لئے ڈالتے ہیں کہ کوئی گوشت بغیرہ جو ہے وہ گل جائے اور آسانی سے جو ہے وہ پک جائے تو جب یسو مسی دکھ سہ سہ کر جو ہے اس حالت میں پہنچ چکا ہے کہ اسے پیاس کی شدت محسوس ہو رہی ہے تو سپائیوں نے لکھا ہے کہ اسے سرکہ پلایا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور آج اس بات کو ساتھ لے کر جائیے کہ یسو مسی نے نہ صرف میرے اور آپ کے بیرونی ازا کا بلکہ اندرونی ازا کا بھی کفارہ دیا ہے آپ کے جسم کے اندر جو ازا ہیں وہ بھی یسو مسی کے کفارے کے ساتھ ہیں ان کا بھی یسو مسی نے کفارہ دیا یہ نہ سوچیں کہ ہم صرف باہر باہر سے یا بیرونی سطح پر یسو کے کفارے کے نیچے ہیں بلکہ ہمارا مکمل کفارہ یسو مسی نے ادا کیا ہے تاکہ نہ ہمیں کوئی باہر سے بیماری چھو سکے نہ ہمیں کوئی باہر سے سزا یہ خدا کی مرضی ہے نہیں یہ خدا کی مرضی نہیں ہے اگر آپ یسو مسی پر امان لاتے ہیں اگر آپ یسو مسی کے کفارے پر امان لاتے ہیں آپ سلیب کے پیغام پر امان لاتے ہیں تو یسو مسی آپ کا مکمل کفارہ ادا کر چکا ہے اور آپ اپنے تمام گناہوں سے اور تمام بیرونی اور اندرونی بیماریوں سے جو ہے اس کفارے کے باعث رہائی پا سکتے ہیں کیونکہ لکھا ہے کہ اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی ہے اور میری اور آپ کی شفا اور نجات اس مکمل کفارے میں ہے میرے عزیز و میں نے آپ کو دو باتیں اس کلمہ کی روشنی میں بتائی ہیں کہ یسو مسی نوشتے کی تکمیل کے لئے فکر مند ہے اور نمبر دو یسو مسی نے میرا اور آپ کا مکمل کفار ادا کیا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نمبر تین پر یہ کلمہ عالم گیر پیاس کی ضرورت کو پیش کرتا ہے کہ وہ جو خود دریاؤں اور سمندروں کو بنانے والا ہے جو خود جو ہے وہ پانی اور ہوا کو حکم دینے والا ہے بہہسیت خدا جو ہے اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے وہ نسل انسانی کا پیاسہ ہے وہ چاہتا ہے کہ بہت ساری روحیں جو ہیں وہ آئیں اس کے پاس آئیں اور اپنی زندگی کی پیاس بجائیں ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ خود کسی کی پیاس کی شدت کو محسوس نہ کر سکے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج بہت سارے لوگ ہمارے اد گرد ایسے ہیں جو آج بھی ترس رہے ہیں آج بھی پیاسے ہیں کہ کوئی ان کے پاس آئے اور انہیں بتائے کہ ان کے گناہوں کا کیسے مدعوہ ہو سکتا مدعوہ چاہتے ہیں کہ ان پر کوئی ظاہر کرے کہ کیا وہ گناہ بری زندگی سے رہائی پاس سکتے ہیں کیا وہ موت سے بج سکتے ہیں میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں خورام یسوع مسیح سے ملاقات کی گئی ایک عورت کی بائبل مقدس میں بتاتی ہے یوہنہ ہی کی اور یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ اے عورت مجھے پانی بلا تو وہ بتاتی ہے اور اس مقالمے کو آپ سب بخوبی جانتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے اس سے کہتا ہے کہ جا تو جا کر اپنے شہر کو بلالا بائبل مقدس اس بات کی بقاعدہ دلیل دیتی ہے کہ خداون یسوع مسیح جانتا تھا کہ وہ عورت ناپاک ہے اور گناہ میں گرفتار ہے یسوع مسیح نے جب اس سے یہ فرمایا کہ تو اپنے شہر کو بلالا تو وہ کہنے لگی میں بے شہر ہوں میرا تو کوئی شہر نہیں ہے تو یسوع مسیح نے پھر اس کے گناہ کو اس پر ظاہر کیا ہاں تو بلکل ٹھیک کہتی ہے پہلے تو کر چکی ہے پانچ شہر اور اب بھی جس کے پاس ہے وہ تیرا شہر نہیں ہے بائبل مقدس بتاتی ہے کہ وہ عورت اس بات کو جان گئی کہ یہ جو میرے سامنے کھڑا ہے یہ نبی ہے اور یہ میرے گناہوں کو مجھ پر ظاہر کر رہا ہے میرے عزیز خداونی اس مسیح آج میری اور آپ کی حالت سے بھی واقف ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی حالت کو اس سے نہ چھپائیں اور اپنے آپ کو اس کے سامنے سرنڈر کریں کیونکہ خداونی اس مسیح اس عورت سے کہتا ہے کہ اگر تو یہ جانتی کہ کون ہے جو تجھے پانی مانگتا ہے تو اس سے مانگتی وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا آج اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس زندگی کے پانی کو حاصل کر لیں ہم اس ہمیشہ کی زندگی میں شامل ہو جائیں تو ہمیں اس مسیح کے کفارے پر امان لانے کی ضرورت ہے میں چاہتا ہوں کہ آج اس گوڈ فرائیڈ کے موقع پر ذرا سوچئے کہ میں نے اور آپ نے کتنے ہی گوڈ فرائیڈ جو ہیں وہ منائے ہیں اور اپنی عمر سے تقاضی کیجئے کہ ہم کب سے اس عظیم دن کو مناتے آ رہے ہیں لیکن کیا میری اور آپ کی زندگی کی پیاس بجی ہے کیا میں نے اپنی زندگی یسو مسیح کے سامنے سرنڈر کی ہے کیا میں اس بات پر امان لات چکا ہوں کہ یسو ہی ہے جو میرے گناہوں سے مجھے رہائی دے سکتا ہے اور مجھے ہمیشہ کی زندگی میں شامل کر سکتا ہے اور اگر آپ نجات یافتہ ہیں تو پھر آپ کی ذمہ داری اس سے بھی دگنی ہے میں نے پہلے بتایا کہ یسو مسیح اس عذیت کی حالت میں بھی کلام کی تکمیل کو پورا کرنے کی لئے تیار ہے کلام کو چاہتا ہے کہ پیشن گویاں پوری ہوں نوشتے پورے ہوں تو آج میں اور آپ جو ہیں وہ کتنا کام کر رہے ہیں اگر میں اور آپ نجات یافتہ ہیں اماندار ہیں اور ہم خدا کی لوگ ہیں تو ہم کتنا کام کر رہے ہیں انجیل کے پھلاو کے لئے میرے عزیزو آج اس گوڈ فرائیڈے کے موقع پر یہ عظم لیجئے اور چھوڑ دیجئے دکھ بنانا بلکہ خوشی بنائیں کہ ہمارا جو منجی ہے وہ مکمل کفارہ دینے والا ہے وہ بامل استاد ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ آج کے اس دن کو اپنی زندگی میں باعث سے برکت بنائیں اور انجیل کے پھیلاو کے لئے کام کریں خدا ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے آمین آئیے دعا مانگیں قدوس قدوس زندہ جلال خدا تیرا شکر تیری تعریف تیری تمجید کرتے آج اس وقت کے لئے قدوس باپ تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کے عظیم دن کے لئے تیرے بیٹے کے دیئے گئے کفارہ کے لئے قدوس باپ تیرا شکریہ دا کرتے جو مکمل کفارہ ہے اور آج جتیز زندگیوں نے تیرے کلام کو سنا ہے جو لوگ اس وقت خدا گریس نیٹورک ٹیلی ویجن کو دیکھ رہے ہیں اور تیرے کلام کی آواز کو سن رہے ہیں خدا میں چاہتا ہوں کہ تیرا یہ کلام ان زندگیوں میں تیس ساٹ سو گنا پھل آئے آج بہت سارے لوگ خدا اپنی زندگی کی پیاس تیرے کلام کے وسیلہ سے بجانے والے ہو سکیں آج بہت سارے لوگ اس مبارک دن کے موقع پر رس باپ تیرے خاندان میں شامل ہو جائیں اور یسو مسیح کے مکمل کفارے پر ایمان لانے والے ہو سکیں رس باپ تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں ایک دفعہ پھر گریس نیٹ ورک ٹیلی ویجن کے لیے جو تیرے کلام کے پھیلاؤ کے لیے کام کرتا ہے خدا ان اس ساری ٹیم کے لیے تیری برکت چاہتے کر تا کہ ہم سب اور زیادہ اس ٹیلی ویجن کے وسیلہ سے تیرے کلام سے مستفید ہوتے رہیں یہ دعا ہم تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا اندیس مسیح کے وسیلہ سے مانگتے اور ایمان سے پاتے ہیں آمین باپ اور بیٹے اور قدس کے نام سام آمین خدا سامدابس گسا آمین